بسم اللہ الرحمن الرحیم کون آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کیسے جانے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسلام علیکم ناظرین سادہ نے بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا مولا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں تو انہوں نے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر کہا اے عبدالبشر تم نے سچ کہا اپنے دل سے پوچھو کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے تو میرا دل بتائے گا کہ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے راوی نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا آپ دعا میں مجھے فراموش نہ کریں تو انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں بھول جاتا ہوں میں نے دل میں غور کیا اور کہا کہ وہ اپنے محبان کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں ان کے محبان کے محبان میں سے ہوں تو میں نے کہا مولا مجھے بھولیے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا میں نے کہا میں آپ کے محبان میں سے ہوں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی اور دلیل بھی ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے تو اس پر غور کرو کہ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے اسی طرح حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں غور کرو اگر تم اپنے ساتھی کو برا جانتے ہو تو سمجھ لو کہ تم دونوں میں سے کسی ایک سے کوئی عمر ایسا ہوا ہے جو اس کا باعث ہے ایک شخص نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں پس میں کیسے جانوں کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں غور کرو اگر تم اس کو دوست رکھتے ہو تو وہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہوگا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل میں غور کرو اگر تمہارا دوست تم سے بزار ہے تو ضرور تم میں سے کسی ایک نے کوئی کام کیا ہے جو بزاری کا باعث ہوا ہے تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ